بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہے دوستو میں کرتا ہوں ہم سے خیرے سے ہوں گے تو اب جی سے آتے ہی دیکھیں کہ ماشاءاللہ موسم بنا ہوا تھا بارش والا بہت تیرے بارش بھی شروع ہو گئی ہے دیکھ رہے ہمارے پیشے دیکھتے دیکھتے میں بارش اتنی تیز شروع ہو گئی ہے بتائی نہیں چاہیے اس وقت بجرہ شام کو پانچ بچ کے چالیس منٹ ایسے لگتا ہے کہ اندھیرہ ہو گیا نا جس حساب سے بادل بنا ہوا ہے اس حساب سے بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہم جس سائٹ پر ہیں وہاں پر پڑا کم نظر آ رہی ہے نا کیونکہ گھر اور بیلڈنگ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ دیکھ رہا ہے وہاں سے کھڑے گا دیکھ رہا ہے اور یہ ہم ہیں اپنے بیلڈنگ کے ساتھ جہاں ہماری کمپنی کی بیلڈنگ ہیں بارشیں شروع ہو گئی ہیں مدینہ میں آتاریخ اتنی آج 29 تاریخ ہے ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں بچے لوگ بارش کا مزہ لے رہے ہیں ہم بھی بارش کا مزہ ہی لے رہے ہیں بارش کے ساتھ ہوا بھی تیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں بارش مزہ لے رہا ہی ہم بھی لے رہے ہیں بارش مزہ بندہ وہاں سے کھڑا ہی کے دیکھ رہا ہے سری پس بارش پوری فول ہو گئی ہے ہم بھی نکلتے ہیں روم پر ہم بھی بھگ گئے ہوئے ہیں بھائی ایسے نہ ہو کہ بیمار ہو جائیں کل کی ڈیوٹی بھی نہیں کر سکے کل چلتے ہیں روم میں ہوا بھی ہے بارش بھی ہے اور بجلی بھی درج رہی ہے ایسا نہ ہوکی طبیعت خراب ہو جائے کیوں کی ہم لوگ تو پتا ہے کتنے سال بارش میں نہائی نہیں ہے پانی پائیں گے بارش کا تو لازمی ہے دکی رہی چلو گا روم میں رہے گی ہنٹا موسم رہے گا اللہ نہ کرے بھائی کسی بیسے بارش ہو رہے ہیں فیس کیوں جو بھی جان ہر دم دیکھتا ہے تو بھی اتنا منہ ہی کرتا ہے خاصا سعودی میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں بارش ہاں بہت کم ہوتی ہے اس مانتے سے اللہ رحم کریں بارش بہت کم ہوتی ہے اسے جب بارش ہوتی ہے دل کرتا ہے بیڈو بنانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ٹھیک اب بارش سابس ہو رہی ہے نا میں پہلی مٹو آئی سی بارش دیکھ رہا ہوں خاص ہو تو مدینے میں بارش بہت کم ہوتی ہے ہوتی ہے ہلکی ہو یا بند ہو جائے ماشاءاللہ اس سال بارش اس وقت مدینے میں کبھی بھی ہوتی ہے کسی بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہاتھ اگر بھی نہیں ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ دو گھنٹہ ہو گیا ہے سابسے پانی بھرا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہو نا یعنی دیس سے پندرہ میانک اندر میں یہ تو ہم جہاں پر ہے تھوڑا سو یہاں پر ڈھالان ہے اسی لئے پانی یہاں پر رکتا ہے پانی یہ نکل جاتا ہے اب جیسے آپ آگے دیکھ رہے ہو جو جو جہاڑی آ رہی ہے وہاں پر نیچہ ہے وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے اب ہم روم میں گئے جسٹ فائب منٹ کے لئے کپڑے چند کرنے کے لئے اس کے بعد آ کر دیکھا ہو دیکھ رہے ہو دس سے پندرہ میانک اندر میں بارش اتنی تیز ہو گیا ایسے تو گھنٹہ بارش رہے گی پھر تو پورا یہ روڑ ہی پانی سے بھر جائے گا ہمارے سامنے ہیں ہمارے ناصر صاحب جو ماشاءاللہ موسم کا مزا لے رہے ہیں اور یہ ہمارے چیف توقیر صاحب آپ ان کو جانتے ہی ہیں جو رات کو کھانا بناتے ہیں یا نین سے اٹھے ہیں یہ بارش کا مزا لینے کے لئے ماشاءاللہ بھی چاہ پی رہے ہیں اور یہ ہماری چاہ رکھی ہوئی چاہ کا مزا لے رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ تلتے ہیں بارش میں لیکن پھر سوچ رہے ہیں کہ بیمار نہ ہو جائے کیونکہ بہت دن کے بعد بارش کے پانی میں نہا رہے ہیں اسی لئے بھائی رسک نہیں لینا ہے بس یہ بارش نہانے والے نہیں ہیں پتہ ہی چلا کہیں رات کو ہمارے ہمارے اچھے یہ تیڑی کیوں میں پتہ ہے ہوا بھی چلی اسی لئے اولے پڑ رہا ہے یہ کہیں پہ دیکھو یہ مدینہم کہیں اولے پڑ رہے ہیں یہ تو ادھر ہی ہے لیکن کدھر ہے سلطانہ پہ بارش تو بند ہو گئی ہے آسمان بھی کھل گئے ہیں موسم بھی تھوڑا سا کھل گیا ہوا ہے لیکن آپ یہ پانی دیکھ رہے ہو بارش کا پانی یہ دیکھنا یہ تو کچھ نہیں ہے مسجد نبی کی سائیڈ پہ بتاتا ہے ادھر تو پورا اگدم فول ہو گیا ہے یعنی یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ پانی برشہ یہ حالت ہوگی اگر کہیں دو چار گھنٹہ کر پانی برشہ تب کیا حالت ہوتی ہم نے بولا تھا کہ یہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے پھر مشکل ہوتا ہے پانی نکلنے میں اب یہ آپ دیکھ رہے ہو زیادہ زیادہ پندرہ سے بیس منٹ پانی برشہ ہے بس پندرہ بیس منٹ زیادہ زیادہ روٹی لے کر آنا تھا لیکن پورا پانی پانی بھرا یہاں پر بھی دیکھ رہے ہو پورا پانی ہے اس سائیڈ پر بھی پورا پانی ہے پانی سکھے گا پانی سکھے گا پانی سکھے گا پانی سکھے گا سکھے گا ہم نکلتے ہیں پانی پانی میں پانی بھر ٹھنڈا ہے ہم نکلتے ہیں جmiş یہ پانی بھرا ہے ہم نکلتے ہیں پانی میں جے ہیں پانی صحیح سکھے گو ہم نکلتے ہیں پانی سکھے گا انتظام ویڈسگاد کو دیکھائے ہمیں کتنے تیز بارش ہوئی طوال بہت سکتے ہیں شروع جو کال ہور تو جو کام ماشاءاللہ جیسے بارش ہوتی ہے بند ہوتی ہے وہ لوگ اپنا اپنا جو سادر سامان ہوتا ہے لے کر آجتے ہیں اور پور دینے میں کیا ہر جنگہ کا پانی جو ہے یہ لوگ پورا کھیچ لیتے ہیں تو پتہ چلے کی بارش کل ہوئی تھی اور ہم لے کہ ہاں بنگلہ دیش پاکستان انڈیا میں جو بارش ہوتی ہے تو یہ کافتہ روڈوں پر بارش کا پانی جمع رہتا ہے ہم آ گئے اس وقت مزید نبی میں مغیب کی ٹائم ہو رہی ہے مغیب کا ذہن ہونے میں دس سے پرنٹ بچا ہوا ہے زمزم ہوتل ہے اس کے بغل میں جو اسافیہ میوزیم پارک میں نے رمضان میں ویڈیو بنایا تھا نا آؤٹسائٹ کی تو اس وقت میوزیم نہیں کھلا ہوا تھا تو ابھی عید کے بعد سے کھل گیا ہے تو آج چھٹی تھی ٹائم ملا ہم نے سوچا چلتے ہیں اس میوزیم کے اندر دیکھتے ہیں کون سا میوزیم ہے ہے اس میں کون سا پورانا سامان ہے کیا ہے کیا چیز نہیں ہے ٹکٹ بیس ریال کا ہے یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے سامنے دیکھیں وہ لکھا ہوئے نا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں ہم نے ٹکٹ لے لیا یہ دیکھو ٹکٹ ہے یہ یہ سترہ ریال کا آتا ہے ٹیک سے ہے دو ریال ایک ست ہلالا ٹوٹل بیس ریال کا ایک آدمی پڑھتا ہے یہ وہ کاؤنٹر ہے یہ یہاں سے راستے سے جائیں گے یہاں سے نکلیں گے یہ باہر کا حصہ ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے سامنے سگھڑی دیکھ رہی ہے نا سیکیورٹری بیٹھا ہے نا وہاں سے جانا پڑے گا خواہش بہت تھی دیکھنے کیا چلتے ہیں دیکھنے دیکھنے بیلڈنگ مند رہی تھی تب سے میں دیکھا ہی بیلڈنگ کو یہ ہے استقبال انی ریسپسن کی کبھی بہت بھیڑ ہے اندر میں اسی لئے ابھی وہ لوگ آرتا ساتھ کے ایک ساتھ میں دکھا جاتے ہیں پھر جوہاں نکلتے ہیں تو اب دوسرا بھی جاتے ہیں یہاں پہ لوگ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں یہ گیٹ ہے اس کے اندر جائیں گے سامنے استقبال ہوئے موشالہ میزیم کے اندر کی مارکیٹ ہے یہ بڑی خوصورت مارکیٹ بنائے ہیں سجادہ تر یہاں پہ جانماز ہے اور احرام ہے آتر ہے اور خجوریں کی بھی دکھان ہے پوری مارکیٹ جسے مول ہوتا ہے اسے ہی باہر نکلیں گے ہم نکل آئے ہیں باہر نمیزم کی زیارت بھی کر لیا کہ وہاں پہ ویڈیو بنانا ممنوع تھا اسی لئے ویڈیو بنایا نہیں لیکن اندر گیا تو اندر اگر دیکھا جا تو ایک طرف سے وہاں پہ تعلیم بیان ہوتے ہیں برنے کے بعد کیا ہوگا دنیا میں کیا ہوگا ایک طرف سے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کلف ویڈیو کی دکھاتے ہیں اور ایک شیخ ہوتے ہیں ہر لینگویج کی کو بتاتے ہیں یہ مدینے میں آئے اور اگر اسسافیہ میزیم پارک کی زیارت کرنے چاہے تو مذنبی سے نکلے گا تین سو ایک تین سو دو اور تین سو تین نمبر گیٹ ہے یہ یہاں سے سیدھا نکلیں گے سامنے یہ محکمہ جس کو عربیں بولتے ہیں محکمہ جس کو ملک بولتے ہیں عادالت کی سامنے محکمہ ہے پھر اس کے بغل میں پلمن زمزم ہے ہم یہ زم کر رہے دیکھ رہے ہیں براؤن سیڈو بلڈنگ ہے نا وہ یہ میزیم اسسافیہ میزیم پارک اس کے بغل میں ہے کران پلازہ ہوتل ٹھیک ہے پھر سامنے بریج آ جاتی ہے بیس رہ لیتے ہیں ایک آدمی کو دس سے پندرمٹ لگتا ہے وہ چھوٹے چھوٹی کلیپ دیکھاتے ہیں انسانوں کے بارے میں اور حضرل پاکن صل اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میدینے میں میں کب آئے ہوئے ہیں مدینے میں کیا ہے مرنے کے انسانوں کے بات کیا ہوگا ہمیں بتاتے ہیں معاشا اللہ چاہے لوگmund میں غلق نہیں رہ جے تو اب ہلک petites میزیم اور اندر کا جو لپ بنائے بڑا اچھا بنائے ماشاء اللہ الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھ لیا کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو ہماری سب ڈیوٹی بہت لمبی چل رہی ہے آج موقع ملا اب تین چار دن موقع ہی ملے گا اس کے بعد پھر جو ہے لمبی ڈیوٹی ہو جائے گی کیونکہ اب اچھے تاریخ سے حاجی آنا شروع ہو جائیں گے حاج والی اسے سامنے دیکھ رہے ہو یہ انڈینیسی ہے لیکن یہ ہماری والے حاجی حاج والی نہیں حاج کی جو فلائٹی آئیں گی اچھے تاریخ سے شروع ہوں گی اس کے بعد سے دو مہینہ پورا فول رہے گا مدینہ ماشاء اللہ اس وقت ڈیوٹی بھی لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کبھی کبھی آئے گی تو آپ یہ رونکیں دیکھ رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد کی رونکیں ہیں مز نبی کی ہم بھی پیدا لی جائیں گے روم پر بہت دن کی بات جا رہا ہے پیدا روم کو آدھا گھنٹہ چالیس میں لگے گے پیدا تو جائیں گے پھر ہمیں پر ہوتل میں کھانا کھائیں گے اس کے بعد سے روم پہ جائیں گے 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 ایک صبح میں ڈیوٹی تھی شامر جو ہی نہیں تھی رونکے ویسی ہی رہتی ہے ماشاء اللہ رونکے ابھی عمرے ہو یا حج ہو کچھ بھی ہو ابھی اگر دیکھا جائے تو سال میں کوئی ایسا مہینہ یا ایسا دن نہیں ہے کچھ خالی ہو رونکے ابھی ایسی ہی ماشاء اللہ اس وقت ہے ابھی جہاں عمرے والے حجی گئے نہیں حج والے آنے شروع ہو جائیں گے سننے میں آیا ہے کہ ایران کی حجی آگئے ہوئے ہیں دو تین ہوتل میں ہمارے ہوتل میں تب ہی نہیں آئے ہوئے ہیں ہمارے ہوتل میں آنے گئے تیرہ تاریخ سے تو ابھی عمرے والے حجی آنے شروع ہو گئے ہیں اسے جو حج ختم ہو گیا تو حجی رہیں گے حج والے عمرے والے شروع ہو جائیں گے پہلے کیا تھا کرونا سے پہلے کیا تھا کہ حج کے بعد ایک مہینہ عمرے کا ویزہ بنتا یہاں پہ صاف صفائی چلتا تھا لیکن ابھی ابھی نہیں جہاں حج ختم ہو نہیں عمرے کا ویزہ چالے ہو گیا رافی پولیس لگی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے وہاں جی لوگ کتنی سہولت دے رہی ہیں یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر دیکھیں جی تک طرف سے ماشاءاللہ سہولتیں بہت ہے یہاں پر فوٹوگرافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈائیٹ ایجل یہ نا فوٹو کچھواتے ہیں آج کل کہاں اتنا لوگ کچھواتا ہے جب سمخبائل چل گئی ہوئی ہے پتا نہیں ایک فوٹو کتنا لیتے ہیں ایک تصویر کا یہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانی ہے جیسے فریش ڈوس ہے یہ چھوٹی دکانی ہے بھوپیا ہے اور یہ افغانستان پھوڑ آجو آئس کے لیے یہ سب گورنمنٹ کی طرف سے ہے ملیزیان فوڈ ہے یہاں پر ملعہ آفی ہے سب لیڈی سمیٹھی رہی ہیں ایٹالیان فوڈ ہے ہی درہی ہے ایٹالیان فوڈ یہاں پر ملتا ہے انڈونیسیان فوڈ یہ ہے چائنیز فوڈ یہاں پر جا نماز ہے اچھا انڈین فوڈ بھی ہے یہاں پر ہیں یہاں پر ریسیان فوڈ ہے کنافہ آربی کوفی یہاں پر ہوتا ہے یہ سامنے کوفی شوف ہے چھوٹی چھوٹی کوفی شوف ہیں ہوتل چھوٹی اچھا بنایا ہے یہاں پر بھی کچھ ہوتل بھی ہے یہاں پر بھی کچھ ہوتل ہے اچھا بنایا ہے اچھا بنایا ہے ڈیکور اچھا بنا ہوا ہے کوفی لو یہاں سے یہاں پر آگے باٹھ کے پیئے اور آم سے یہاں پر ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں اگر چینل پہ نہیں تو چینل پہ سبسکرائب لازم کر لینا